موسیقی 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 السلام علیکم میں ہوں حبیب اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرہ ابنکتہ نظر مجھے گرمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں موسیقی 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 سانیا کوئٹا کے خلاف دھرنے ختم کرنے کا اعلان شہدہ کی تدفین آج رات سے شروع ہوگی ٹارگٹیٹ آپریشن جاری رہے گا حکومت کی یقین دھیانی لہور میں شہید ہونے والے ڈاکٹر علی حیدر کو سپردے خاک کر دیا گیا نیب چیئرمن کا یوٹر اردیہ کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا صدر کو خط کفیہ لکھا تھا میڈیا کو اس لیے دیا کہ کہیں غلط تفصیلات نشر نہ ہو جائیں کشن گنگا ڈیم پر عالمی سالسی عدالت کا فیصلہ پاکستان کو کیا ملا آپ نے دیکھی خبریں اور ان کے علاوہ ایک اور خبر جو آج ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے وہ ہے ویہاڑی میں ہونے والا زمنی الیکشن جس میں تحریک انصاف کا ایک رکن جو ہے وہ قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کا رکن منتخب ہو گیا شامل صاحب سب سے پہلے کوئٹا کا معاملہ جو ہے وہ تو حل ہو گیا یوں کہیے کہ حل تو نہیں ہوا یہ سمجھے کہ جو دھرنے ختم ہو گئے ہیں احتجاج جو تھا اس حادثے کے بعد شروع ہوا وہ ختم ہو گیا ہے یا معتل ہو گیا ہے اور جو لاشے کئی روز سے تدفین کا انتظار کر رہی تھی اور ان کے ورسہ ان کو دفنانی رہے تھے کہ جب تک حکومت مطالبات نہیں مانتی اس وقت تک دفنائیں گے نہیں ان کو اب رات سے دفنانا شروع کر دیے جائے گا فوج کا مطالبہ تو نہیں مانا گیا فوج کو بلایا جائے اس مطالبے کو اس طرح تسلیم تو نہیں کیا گیا لیکن ٹارگیٹڈ اپریشن جو ہیں وہ جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کچھ ہوئے بھی ہیں کئی لوگ پکڑے گئے ہیں کچھ مارے گئے ہیں گویا حرکت میں آئی ہے ہماری جو ہماری جو فورسز ہیں اور ایف سی جو ہماری دیکھیں ایک بات میں ارز کروں یہ جو سانحہ ہے نا ہماری تاریخ کے بترین سانحہات میں شمار ہوگا پاکستان جسے ہم سب نے شیعوں نے سنیوں نے تمام مقاطف فکر کے مسلمانوں نے مل کر حاصل کیا تھا کہ یہ سکون کی جگہ ہوگی یہ امن کی جگہ ہوگی یہ چین کی جگہ ہوگی اس پاکستان کو آج ہمارے دشمنوں نے اور ان کے ایجنٹوں نے ایک اس طرح کی صورت سے دوچار کر دیا ہے اور کہ ہم بے بس من ہوتے محسوس ہوتے ہیں یہ تو ایک چیلنج ہے ہمارے وجود کے لیے کہ یہ ہر قیمت پر ان لوگوں کو پکڑا جائے ان پر زمین تنگ کر دی جائے ان پر آسمان ٹوٹ پڑے شامی صاحب جن لوگوں نے یہ کرنا ہے اگر ان کے بارے میں یہ کہا جائے کچھ لوگ کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ جناب وہی لوگ ہیں جنہوں نے پکڑنا ہے وہی لوگ ان سے ملے ہوئے ہیں جو دہشت کرتے ہیں دیکھئے یہ بات کہنا ایک اور طرح کی دہشت کرتی ہے دیکھئے جب یہ کرائیسز ہوتا ہے جس کرائیسز ہے ہم دو چار ہیں یہ فرقہ واریت ہمارے ہاں جو پھیلائی جا رہی ہے فرقہ وارانہ تشدد جی اور یہ اس کے پیچھے ہمارا وہی دشمن ہو سکتا ہے جو ہمیں تقسیم کرنا چاہتا ہے جو ہمیں پھاڑنا چاہتا ہے اور پھر جو دہشتگردی کہ یہ لپیٹ میں لیا ہوئے ہمیں اور جو امریکہ اور نیٹو کی فورسز آنے کے بعد جو جس صورتحال تھے ہم دو چار ہیں اس کو آپ وسیط تر تناظر میں دیکھیں ہماری ایجنسیوں کے لوگ لکمہ اجل بن رہے ہیں ہماری فورسز کے نوجوان جرنیل افسر لکمہ اجل بنے ہیں شہید ہوئے ہیں ہمارے ائر فورس کے اڈوں پر حملے ہوئے ہیں ہمارے مہران بیس کو دیکھ لیجئے کامرہ کو دیکھ لیجئے اور پھر ہماری جو جی ایچ کیو پر حملہ ہوا ہے کوئی بے غیرت شخصی ایسا ہو سکتا ہے فورسز میں جو ان لوگوں کے ساتھ مل جائے ٹھیک ہے وہ کوئی ایسا ہوگا تو اس کو پھر وہی اس کا بھی حشر ہوگا جو ہونا چاہیے اور کوئی اکا دکا اس طرح کا پاگل اور جنونی ہو بھی سکتا ہے ایجنسیوں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ بحثیت مجموعی ہماری جو ایجنسیاں ہیں جو ہمارا تحفظ کر رہی ہیں جو ہماری لڑائی لڑ رہی ہیں ان کی ساز باز ہے اندائشت گردوں سے اس سے بڑا الزام کوئی نہیں ہو سکتا اور اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا اچھا وہ جو انڈیویجول ہے جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں جو امکانی طور پر ہو سکتا ہے وہ انڈیویجول ہے اس کو پکڑنا کس نے ہے اور اس میں پھر وہ انڈیویجول بھی ہے وہ فرد بھی ہے جو پروپٹی کا بزنس کر رہا ہے جو دیشت گردوں کے ساتھ اپنی سارٹ گارٹ کو کسی کی گاڑی چرانے میں استعمال کرتا ہے یا پلوٹ لینے میں استعمال کرتا ہے دیکھئے کوئی ایک آدھ واردات ایسی ہو سکتی ہے کالی بھیڑ ہو سکتی ہے کوئی مخبر ہو سکتا ہے تو دیکھئے نا یہ جو ہڈے ہمارے حملے ہوئے ہیں فورسس پر ان میں بھی کچھ ایسے لوگوں کی نشاندہی ہوئی ہے کچھ ایجنسیوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہو سکتے ہیں انٹیلیجنس میں بھی موجود ہو سکتے ہیں لیکن وہ یہ وہ لوگ ہیں جو خفیہ طور پر یہ کام کر رہے ہوں گے یا کر رہے ہیں بے حیثیت مجموعی جو ان کی قیادت ہے جو ان کا کیڈر ہے جو ان کے نوجوان ہیں وہ تو سر ہتھیلی پہ لیے پھر رہے ہیں یعنی رینکس اینڈ فائلز میں آپ کو کوئی پراؤلوم نظر نہیں ہے ہو نہیں سکتا جو شخص یعنی اوپر سے اس کو شہ مل نہیں سکتی اس کی حوصلہ افضائی ہو نہیں سکتی دیکھئے جب اس طرح کے کرائسز آتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے دشمن میں اور اپنے دوست میں تمیز کریں ٹھیک ہے اگر ہم جذباتی ہو کر اپنے دوستوں کو دشمن اپنوں کو غیر بنا دیں گے تو پہ غیروں کے ہاتھ کھلے ہوئے وہ تو ہمیں قیمہ بنا دیں گے تو یہ جو ہماری آئی ایس آئی ہے جو ہماری ایم آئی ہے جو ہماری آئی بی ہے یہ ہمارے ہمارے محافظ ادارے ہیں ان کے اندر تجاوز کرنے والے موجود ہو سکتے ہیں اکہ دکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بیہثیت مجموعی دشمن کے کسی خدا نہ خاصتہ ایجنڈے پر کام کرے یا اس کا راستہ ہمار کرے اگر کوئی شخص یہ بات کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے یا دھوکہ کا شکار ہو چکا ہے یا جذباتی ہو گیا ہے اسے اپنا علاج کرانا چاہیے شامس صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ یہی سے جوڑیں گے آپ دیکھتے رہے ہیں نکتہ رہز گفتگو ہو رہی تھی بلوچستان کے حالات پر کوئیٹا کے حالات میں ایجنسیوں کا جو کردار ہے اس پر شامس صاحب اس وقت بھی ایک بات کہی جاتی ہے اور یہ تاثر بڑا عام ہے خود وزیرعالہ سابق وزیرعالہ بلوچستان کا یہ کہہ چکا ہے کہ اس وقت بھی ہمارا صوبہ جو ہے صوبہ بلوچستان وہ فوج کے یعنی کہیے کہ انڈر ہے سب سے طاقتور فریق وہاں پر فوج ہے دیکھئے فوج تو پورے ملک میں موجود ہے اور طاقتور فریق بھی ہے نہیں وہاں پہ تو چیک پوسٹیں ہیں عملی سطح پہ دیکھئے فوج عملاً بلوچستان میں کوئی آپریشن نہیں کر رہی اس وقت اور بلوچستان میں فوج کو وہاں کی حکومت نے طلب نہیں کیا ٹھیک ہے نا ایک انسرجنسی چل رہی ہے وہاں اس انسرجنسی میں آپ کو بہت سی غیر معمولی صورتحال کا سامنک کرنا پڑتا ہے لیکن فوج براہ راست کوئی کاروائی نہیں کر رہی گروگ پر ایف سی ہے ایف سی جو ہے فرنٹیئر کور کہیں گے جی 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 فرنٹیئر کور وہ بھی ایک جنرل کے مطاعت ہے سرونٹ جنرل کے لیکن وزارت داخلہ کا حصہ ہے وہ اور پولیس حالت تو یہ ہے کہ پولیس کو ایک بالکل کڑک مرگی کر کے بٹھا دیا گیا ہے پروید مشرف صاحب کے دور میں قریباً پورا بلوچستان اے ایریا ڈکلے رو گیا تھا جہاں پہ پولیس کا عمل جہاں پہ پولیس کا عمل دخل ہوتا ہے یہ جو ہماری حکومت آئی صاحب کا ریشانی صاحب کی انہوں نے ریورس کر دیا پولیس کا دائرہ اثر کم کر دیا باقی صاحب لیویس کے سپرد کر دیا تو بھائی یہ پولیس کے سپرد اگر پورا صوبہ نہیں ہوگا پولیس وہاں کیا کروائی کر سکے گی پھر سیاسی حصر و رسوق سیاسی ترجیحات سے تقریہ ہوں گی آج بھی ایک ڈی آئی جی جو ہے بلوچستان میں کام کر رہا ہے اس نے چٹھی لکھی وزیراعظم کو برائے راست کہ مجھے پرموٹ نہیں کیا جاتا میں تیس سال سے جھک مار رہا ہوں اور میں بلوچستان کا ڈومہ سائل ہے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اس نے کچھ نے پوچھا جی آپ نے پبلک سروس کمیشن کو کیوں نہیں چٹھی آپ نے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو کیوں نہیں چٹھی لکھی انہیں کہا اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن وہ تو فائلوں پہ بیٹھ جاتا ہے جواب نہیں دیتا تو مجھے تو اب جان چھوڑا لیے یہ آج کا واقعہ ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ سیاسی ترجیحات ہوں پولیس بالکل بے بس ہو اور پھر ایف سی جو ہے اس کو آپ ڈیپیوٹ کر رہے ہیں تو نہ ایف سی ہو نہ پولیس ہو تو ہم نے خود تماشے بنا رکھے ہیں پورے بلوچستان میں پولیس کا اثر رفوز قائم کرنا چاہیے اس کی رٹ قائم ہونی چاہیے جب تک یہ نہیں ہوگا اور پولیس کے اوپر اب کیا زمداری ڈالیں گے اور اس طرح کے حالات میں بھی کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہے ہمارے جو جیسے گورنر نے بھی کہا تھا کہ یہ ادارے یا نااہل ہیں یا خوفزد ہیں تو یہ بات یہ کس نے نااہل بنا دیئے ہیں کس نے خوفزدہ کیا ہے ان کو جب ان کا کوئی بھرتانے حال نہیں ہوگا جب سیاسی پشت پناہ ہی نہیں ہوگی جب لیڈرشپ فیصلے نہیں کرے گی اور وہ بلکل بلکہ ایسے لوگ گھسائیں گے اس میں جو خود اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث ہوں گے جو خود ڈکیت ہوں گے جو خود چور ہوں گے جو خود لٹیرے ہوں گے جو خود قاتل ہوں گے پولیس کیا کرے گی پولیس ہمیں یہ سارا نظام درست کرنا ہوگا اور یہ ایجنسیاں جب آپ ہاتھ باندھ لیں گے اور نہ قانون ٹھیک کریں گے نہ عدالت ٹھیک کریں گے اور پھر وہاں ایجنسی کیا کرے گی ان کو فری ہینڈ دیں کام کرنے دیں پھر دیکھیں کچھ نہ کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں عزیز صاحب صاحب جو اس وقت بلوجستان کے حالات ہیں اس پر ہم دیکھیں پورے ملک میں ایک کنسنسس ہوا ہے پریشانی کی فضاء بن گئی ہے اس فضاء میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ this is right time immediately election کراتے ہیں دیکھیں ایک بات تو میں ارز کروں کہ جو رد عمل ہوا ہے رد عمل یہ جو قاتل ہیں اور دہشک گرد ہیں انہوں نے تو پاکستان کو تخصین کرنے کی کوشش کی اور مسلسل کر رہے ہیں لیکن پاکستان متحد ہوا ہے اور پورے شیعہ سنی اہل حدیث بریلوی دیوبندی سب متفق ہیں متحد ہیں کہ قاتلوں پر قاتلوں کے خلاف کاروائی ہو اور تمام قوم نے متحد ہو کر دھنے دیئے ہیں صدای احتجاج بلند کی ہے اور کوئی تمیز کے بغیر یہ خون ہزارہ والوں کا نہیں ہے یہ ہمارا خون ہے ہم سب کا خون ہے خون ایک جیسا ہے اس کی رنگت بھی ایک ہے اور اس کا قابع بھی ایک ہے اور اس کا خدا بھی ایک ہے اس خون کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے جس طرح آپ پانی کو تقسیم نہیں کر سکتے اس طرح خون کو تقسیم نہیں کر سکتے شام صاحب اس بارے میں کیا خیال آپ کا اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ پروکسی وارس ہیں بلوچستان میں لڑی جا رہی ہیں ایران یہ اور مصیبت ہے کوئی عرب ممالک کا بات کرتا ہے کوئی قطر کی بات کرتا ہے کسی اور ملک کی بات کرتا ہے کوئی ایران کی بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں چوری ہو جاتی ہیں جب گھر میں تو ایک تو مال جاتا ہے ساتھی ایمان جاتا ہے جگہ جگہ آپ کو شک ہوتا ہے اس نے کر دیا اس نے کر دیا جو مارنے والے ہیں انہی کے گماشتے یہ وسوسے پھیلاتے ہیں وہ بھتوں نے ڈالے ہیں وسوسے کہ دلوں سے قوفے قدا کیا آپ جو آپ کے دوست ہیں انہی کو کہتے ہیں جناب آپ کے آپ کے مجرم ہیں آپ کوئی سغدی عرب پر تانتا ہر رہا ہے کوئی ایران پر تانتا ہر رہا ہے آپ مجھے بتائیے کہ ایران بلوچستان کا ہمسایہ ہے اگر یہ سب کام کر رہا ہو تو اتنے لوگ وہاں کیسے مارے جائیں اور سعودی عرب کو قطر کو کیا پڑی ہے ہم یہ خود ان لوگ ہمارے ہمارا دشمن کوئی اور ہے وہ کہیں اور رہتا ہے اس کی طرح توجہ کریں اچھا اور شامل صاحب اگر اس کو کہیں کہ یہ دیوبندی شیعہ تناؤں کے نتائج بھائی دیوبندی شیعہ تناؤں کہاں ہے ملی یکجہتی کانسل میں مولانا فضل الرحمان بھی موجود اور جناب ہمارے حسینی صاحب بھی موجود فقہ جعفریہ بھی موجود اور دوسرے لوگ بھی سارے موجود قاضی حسینی صاحب بھی موجود نورانی صاحب بھی موجود کٹے تھے اور پھر جو ایم ایم اے بنی ایم اے بھی کٹے تھے اور آج بھی سب لوگ کٹے ہیں ایک دوسرے کو پرسہ دے رہے ہیں ایک دوسرے کا ماتم کر رہے ہیں یہ دہشت گرد ہیں یہ بیرونی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں اور یہ ہمارا ایک ایک بڑا دشمن ہے وہی بھیس بدل کر وار کرتا ہے اس کی طرف توجہ کریں نام لیے بغیر بھی ارشت جانتا ہے جو ہمارے وجود کے درپے وہ نقاب پوش ڈاکو ہے وہ کبھی ایک بھیس بدلتا ہے کبھی دوسرا بھیس بدلتا ہے شام صاحب آج ڈاکٹر علی حیدر کی بھی انہیں بھی سپورتے خاک کر دیا گیا آج آپ گئے ڈاکٹر علی حیدر دیکھئے ایک ایسا شخص جس نے ہزاروں لوگوں کو بینائی بخش سیکروں لوگ شاگنٹ چھوڑے ایک بہت بنے ڈاکٹر کا بیٹا ایک بہت بڑا ڈاکٹر ڈاکٹر زفر حیدر جو ہمارے قابل فخر ہمارے ڈاکٹر تھے نیسٹر میڈیکل کالج کے پرنسپل رہے ہیں اور جن کے سیکروں ہزاروں شاگرد ہیں اور آج جنازے میں بھی ان کے گرد گھیرہ تنگ کیے ہوئے تھے ان کے شاگرد جو تھے آ رہے تھے ان کے ہاتھ چوم رہے تھے ان کو پرتا دے رہے تھے اور یہ وہ زفر حیدر ہیں کہ جنرل زیاو لکھ نے یہ کہا ایک تقریر میں کہ ڈاکٹر بوریاں بھر بھر کے گھر لے جاتے ہیں تو یہ کھڑے ہو گئے ہیں انہوں نے کہا جناب آئیے اب میرا گھر بھی دیکھ لیجئے آکے ہوا کون سے ڈاکٹر ہیں جو بوریاں بھر کے گھر لے جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدمت کی ہے انسانیت کی اور سنیوں کے طریقے سے نماز پڑھنے والے سنیوں کے ساتھ کڑے ہو کر اچھا افضل حیدر جو ہیں ہمارے شرعی عدالت کے جج سابق اور ہائی کورٹ بار اسسوسییشن کے صدر وہ ان کے بھچی تھے ہیں علی حیدر اچھا اچھا اور آپ مجھے بتائیے پاک پٹن میں ان کے والد صاحب ہوتے تھے سید شاہ محمد شاہ کمال کے وکیل تھے ایک اجب دب دبا تھا ان کا اور اجب ایک شخصیت تھی ان کی اور وہاں جا کے دور دراز گونجتے پاک پٹن کے وہاں جا کے علی حیدر جو ہیں مفت میں علاج کرتے تھے مریضوں کا ان کو بینائی دیتے تھے میں کہتا ہوں وہ سینکڑوں ہزاروں گھر بے چراغ ہو گئے جن کو انہوں نے بینائی بخش نہیں تھی تو علی حیدر کی شہادت کو آپ کیسے دیں علی حیدر کی شہادت بھی کیا ہے ٹارگٹ کلنگ ہے ان کا گیارہ سالہ بچہ وہ سکول گیا ان کو چھوڑنے جارے تھے سکول فرسٹ آیا تھا کلاس میں انعام لینے جا رہا تھا اس کو بھی قتل کر دیا ظالموں نے آپ مجھے بتائیں یہ ہماری حکومت ہے جو اس کو پنجاب حکومت یہ تے کر لینا چاہیے کہ جب تک قاتل نہیں پکڑے جائیں گے چین نہیں آئے گا اس سے پہلے کیا ہوا ہے شبیل حسنین پروفیسر ان کو مارا گیا شاکر رزوی کو مارا گیا قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے یہ بھائی یہ شیعہ نہیں ہیں یہ ہم سنی نہیں ہیں ہم ایک ہی جسد باہد کا حصہ ہیں دو آکے ہیں ملت اسلامی حقیق شامل صاحب ایک وقت ہو گیا بریک کا بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے اگلی خبروں پر آپ دیکھتے رہے ہیں نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو بھی تبدو جسان کے حوالے سے اور مجموعی طور پر ملکی محول میں جو اس کے اثرات آئیں شامل صاحب اس سارے محول کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے اس کا علاج تجویز کیا کہ امیجیٹ الیکشن تو الیکشن تو امیجیٹ ہی ہوگا نا یعنی اگر آج اسمبلی تحلیل کر دی جائے تو نوے دن میں الیکشن ہوگا ٹھیک اور اگر مارچ میں ہوگی سولہ تاریخ کو تو ساٹھ دن میں ہوگا بات وہی پہ آئے گی تو بات وہی پہ آئے گی ٹھیک تو اب تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ الیکشن کی تیاری کریں ان کے جو پارٹی کے اپنے الیکشن ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہا ہے ان کو جلدی ختم کریں اور اگلے الیکشن کی تیاری کریں لیکن ان کی پارٹی کا ایک میمبر جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا میمبر بن گیا ہے شاہم صاحب منتخب ہوگا ہاں یہ جو ویہاری کی سیٹ ہے اس پر دلچسپ معاملہ ہوا ہے مسلم لیگ نونتے سے اس میں حصہ نہیں لیا الیکشن یہ پیپلز پارٹی کی سیٹ تھی ہاں پیپلز پارٹی کی سیٹ تھی وہ ایم پی اے فوت ہو گئے تو زمنی الیکشن ہوا اب چند روز باقی ہیں تو مسلم لیگ نون کے جو صاحب تھے وہاں ان کو تو انہوں نے کہا پیپر فائل کیا انہوں کا روک آپ واپس لے لیں کوئی ماجد ارائن تھے یہ کہا تھے تو بہرحال اب یہ جو باقی دو ارکان ہیں تحریک انصاف کے وہ الیکشن لڑ رہے تھے ایک تو جو اورنگ زیب کھچی جہاں زیب کھچی جہاں زیب کھچی جو ہیں ان کا کھچی خاندان اس کے خاصے بڑے لوگ شامل ہو چکے تحریک انصاف اور ان کے جو خاندان کے سربراہ ہیں ممتاز خان کھچی ان کے یہ بچیجے ہیں اب انہوں نے الیکشن لڑا ہے لیکن مجھے معلوم ہوا کہ الیکشن انہوں نے آزاد حیثیت سے لڑا ہے اور انہوں نے عمران خان صاحب جو ہیں ان کی پارٹی میں شامل تو ہیں لیکن ووٹ ان کے نام پر نہیں لیے اور ان کے مقابلے پہ بھی شامل صاحب ان کے مقابلے میں ایک صاحب تھے توصیف احمد خان یوسف زہی وہ جنرل سیکرٹی رہے ہیں تحریک انصاف کے جلا کے وہ بھی ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو یہ جیت گئے وہ ہار گئے انہوں نے پندرہ ہزار ووٹ لیے انہوں نے پہنتی ہزار کے قریب لیے اور جو پیپلز پارٹی کا امید وار ہے اور یہ دلچسپ بات ہے اس کا نام تھا ہے عمران خان کچھی تو اس نے بھی کوئی بچارے نے کوئی اٹھارہ ہزار ووٹ لے لیے اس کے لگ بگ تو اس طریقے سے آپ سمجھئے کہ یہ تو عمرانی الیکشن ہو گیا پورا یعنی دو امیدوار تو تحریک انصاف کے رکن اور ایک صاحب ان کا نام عمران خان ایسے بڑا عجیب و غریب سا میسیج ہے کہ الیکشن کے بلکل قریب ان دی نک اف ٹائم انہوں نے ایک سیٹ جیت لی اور عمران خان کے نام پہ جیتی یا نہیں جیتی ان کے نیمبرز ہاں آپ دیکھئے بہرحال عمران خان صاحب کے ووٹ جو ہے نا وہ تو موجود ہیں جہاں جہاں اچھے امیدوار ان کو آئیں گے مارکہ رہے گا خوب زوردار شامس صاحب فسی بخاری صاحب نے تو بلکل ہی واپسی کا راستہ اختیار کر لیا وہ تو عدالت میں جائے کہتے ہیں میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں کہ عدالت کی توہین کی جائے وہ اپنے خط کے حوالے بڑی اچھی بات ہے انہوں نے اگر یہ خط جو ہے جی جی ان کے وکیل صاحب کہتے ہیں تو میاں بیوی کی خط و کتابت تھی آپ پتہ نہیں میاں کون ہے اور بیوی کون ہے تو مسمات فسی بخاری جو ہیں انہوں نے خط لکھا تھا جناب اپنے شوہر نامدار کو جناب آصف علی زرداری کو بلکل یہی کہا جائیں گا نا باقی اس کو ریورس کر نہیں سکتے ہیں تو بڑی توہین ہو جائے گی وہ معاملات آگے چلے جائیں گے تو یہ جو محترمہ فسی بخاری صاحبہ آپ گھنگٹ نکال کے بیٹھ گئی ہیں کہ میں نے تو جناب کچھ بھی نہیں کہا میں نے تو ان کو بیجا تھا اور جب پتا لگا محلے والے اس سے کوئی انٹرپیٹ کر لیں گے غلط تو پھر میں نے خاطر لوگوں کو بتا دیا کہ بھی یہ لکھا ہے تاکہ غلط فہمی ہے پیدا نہ ہو تب دیکھئے سپریم کورٹ ان کا گھنگٹ اٹھاتی ہے یا نہیں اٹھاتی ویسے معلوم ہوا ہے ایک افواسی پھیلی ہوئی ہے کوئی حدود ابھی گیا ہوا ہے پاکی خبر لے کے نہیں آیا کہ صدر صاحب جو ہیں وہ کوئی ریفرنس بھیج رہے ہیں یا کوئی عدالتی کمیشن بنا رہے ہیں کہ چکر میں ہیں کچھ سوچ ضرور رہے اس خط کے بارے میں لیکن ابھی کوئی فیصلہ کو نطلع نہیں آئی فسی بخاری صاحب کا انجام جو ہے اس میں کیا نظر آ رہا ہے وہ رہیں گے اپنے خدے پر نہیں رہیں گے کیا کریں گے فسی بخاری دیکھئے بخاری ہیں تو ان کو بخاریوں کو تو کوئی انجام کے کوئی پتہ نہیں پروانی ہوتی تو وہ اپنی جگہ رہیں گے اب ان کی فساحت جو تھی اس کو لالے پڑ گئے ہیں تو آپ ان سے وہ بیچارے جو ہیں بڑی مشکل میں انہیں دنگی کی زندگی کے دن گزارے ہیں ان کو جو پلات ملنے والا تھا وہ بھی نہیں ملا پرویز مچنف صاحب کے دور میں وہ بھی موجودہ حکومت سے لینا پڑا تو اس لیے امید کی جانی چاہیے کہ وہ اپنے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے یہ دن گزار ہی لیں گے کہتے ہیں عدالت میں سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے یہ کہ ماف کر دیں ابھی پہلا قدم تو آگیا ہے شاہم صاحب کشن گنگا ڈیم جو تھا بھارت کا اس کے حوالے سے پاکستان میں بڑے تحفظات پائے جاتے تھے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دریائے جہلم جو ہے اور نیلم اس کے اوپر ہم بھی ایک پروجیکٹ بنا رہے ہیں وہ نو سو ساٹھ میگا وارٹ کے قریبے بجلی پیدا ہوگی اور انڈیا بھی اس سے اوپر کشمیر کے علاقے میں وہی جو اصل میں دریائے نیلم ہے نا یہی کشن گنگا کہلاتا ہے جب ہمارے پاس آتا ہے تو نیلم بن جاتا ہے ان کے پاس ہوتا ہے تو کشن گنگا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک رن آف دی ریور پروجیکٹ وہ بھی بنا رہے تھے یعنی اس میں ایسا ڈیم نہیں ہوگا جس میں پانی بھرا جائے بلکہ یہ ایک آرزی سا ڈیم ہوگا پانی پانی کا فلو کم ہو جائے گا اس سے نیچے لیکن پانی وہ زخیرہ نہیں کر سکیں گے جیسے غازی بھروتا ہے اس سے ملتا جلتا اب ہمارا یہ کہنا تھا کہ اس سے پانی کا فلو نیچے کم ہو جائے گا اور ہمارا نیلم جیلم پروجیکٹ متاثر ہوگا ہندوستان کہتا تھا کہ نہیں یہ دس فیصد کے قریب فرق پڑھے گا ہمارا خیال تتیس فیصد کے قریب فرق پڑھے گا اب یہ جو انڈرس وارٹر ٹریٹی ہے اس کے تحت ایک کمیشن بھی قائم ہے مستقل طور پر اس کمیشن میں ہم چلے گئے اس نے پہلے تو انڈیا کے خلاف سٹے دے دیا اب وہ سٹے کو ختم کر دیا ہے اور ایک آرزی سا فیصلہ دیا ہے جزوی سا جس میں انہوں نے شرائط لگائی ہے انڈیا پر کہ یہ پانی کا فلو اس طرح متاثر نہیں کر سکتا یا اس طرح اس کو استعمال کر سکتا ہے اور فیصلہ آئے گا دسمبر میں کچھ ہماری کامیابی بھی نہیں ہوئی بہت زیادہ اور ناکامی بھی نہیں ہوئی ویسے شامس صاحب ناکامی تو بڑی نہیں نہیں ناکامی دیکھی بات کیا ہے ہمیں بہت پہلے یہ جو ہے جیلم نیلم پروجیکٹ بنانا چاہیے تھے ہم نے بہت تاخیر کر دی اور انڈیا نے اس سے فائدہ اٹھا کے اپنا لچ تل دیا تو انڈیا جو ہے وہ تو لچ تلنے پر ہر وقت تیار ہے اور ہم ہی سوتے رہ جاتے ہیں وہ تو حفیظ جنندگی شیر تھا نا وہ مجھے پرانا شیر ہے لیکن ہر وقت یاد آتا ہے کیا جانی ہے یہ کیا کھوئے گا کیا جانی ہے یہ کیا پائے گا مسجد کا مندر کا پجاری جاگتا ہے مسجد کا نمازی سوتا ہے جب سوتے رہیں گے آپ تو پھر کیا ہوگا اس کا مطلب ہے کل کو اگر ہم سندھ پہ کوئی ڈیم نہیں بناتے تو اس پہ بھی کوئی قبضہ کر لے گا پھر نہیں نہیں اس طرح تو نہیں ہوتا یہ دریاں ہیں جو ہمارے حصے کے دریاں اچھا اچھا ان پر ایک محدود استعمال ان کا بجنی پیدا کرنے کے لیے انڈیا کر سکتا ہے ان کی مستقل سٹوریج نہیں بنا سکتا اب انڈس وارٹر ٹریٹی اس کے بارے میں بھی بڑی بحث ہوتی ہے لیکن یہ ہو چکا ہے معاہدہ اب اس کے تحت ہی ہمیں زندہ رہنا ہے رہنا اسی کے حدود میں اسی کے حدود میں رہنا ہے اس کا ایک میکنزم بھی موجود ہے ہمیں چوکس رہنا چاہیے بروقت کاروائی کرنی چاہیے بس یہ ہماری جمعہ داری ہے سلام سلام وقت ہوگا ایک بریک اور بریک کے بعد ہم اپنے ناظرین کے سوالات لیں گے جو ہمیں فیس بک کے ذریعے بھی محصول ہو رہے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے فون کالز کے ذریعے اور آبیسٹی ای میلز کے ذریعے بھی جو محصول ہوں گے وہ ہم پر پروگرام میں شامل کریں گے لیکن ایک وقت کے بعد رکھت ناظر میں ایک بار پھر خوش آمدید شامی صاحب ابھی جو تازہ خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو علامہ امین شہیدی کے اعلان کے باوجود کوئٹہ میں جو شہداء کے لوحکین ہیں انہوں نے دھرنا ختم کرنے سے منع کر دیا میتیں دفن نہیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں امایدین ان کو سمجھا رہے ہیں ان کے اپنے بذرگ اور بڑے جو ہیں تو توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان کو سمجھانے میں کامجاب ہو جائیں گے تو کہنے فوج کے حوالے کرنے شاید ہیں غم تو بہت بڑا ہے نا اور اس میں بیچینی بھی ہے لیکن بھارا اب یہ بذرگوں کی مداری ہے کہ ان کو سمجھائیں اجیسے ہم سب بہت سے لوگوں نے فیس بک پہ بھی کہا ہے مجھے ایس ایم ایس بھی آئے ہیں اور ای میلز بھی آئے ہیں وہ یہ ہے کہ صدر آصف علی زرداری کا ایک بہت بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے چین کے ذریعے گوادر کی بندرگاہ کو آپریشنل کر دیا اس کارنامہ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا نے مناسب جگہ نہیں دی تو لہٰذا یہ پیوز پارٹی کے گیسٹ تاثب کا شخصان ہے دیکھئے زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ تو ایک تاریخی فیصلہ ہے اس میں کوئی شبہ نہیں اس سے ایک اس علاقے میں علاقے کی تقدیر بدل جائے گی یعنی چین کے اور پاکستان کے درمیان ریلیشنشپ توانا ہو اور اس خطے میں جو ایکٹیوٹی بڑے گی اور یہ دیکھیں اصل بات کیا ہے دفر محمود صاحب جو ہمارے سیگریٹی سے تجارت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے انہوں نے کہا دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو گوادر ہے اس سے سڑک جاتی ہے کوسٹل ہائیوے کراچی تو ہم بھی جو مال مانگواتے تھے کراچی جاتا تھا کراچی سے ملک میں آتا تھا اور بار برداری کا خرچہ بڑھ جاتا تھا تو گوادر سے سڑک بننی چاہیے برائے راہ سکر تک یہ رت و ڈیرہ سے ہوتی ہوئی گزرے گی اگر یہ گوادر سے سکر تک سڑک بن جائے تو پھر کراچی سے اور گوادر سے جو فاصلہ ہے پنجاب کا وہ یقصہ ہو جائے گا اچھا فرنٹیر کا یقصہ ہو جائے گا یعنی آپشنز آدو آجے شیل کا یقصہ ہو جائے گا تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سنگاپور کی کمپنی ہے اس نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا اور حکومت اپنی گندم مگواتی رہی یا کچھ اور چیزیں مگواتی رہی اور اس پہ بار برداری کا خرچہ زیادہ ہوتا رہا سبسیڈی جانی پڑتی رہی چینی کمپنی ہے وہ توجہ دے گی اور گوادر سے سکھر تک سڑک تعمیر ہوگی اور چین اگر حمد کر لے تو یہ کام مہینوں میں ہو سکتا ہے سالوں کا کام اور وہ تاثب والی بات دیکھیں بات یہ تاثب بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ دوسرے کچھ واقعات بھی ایسے ہو گئے بات یہ ہے کہ گوادر کا فیصلہ اور پھر ایران کے ساتھ پائپ لائن کا منصوبہ گیس کا جس پہ دستخط کیے گئے یہ دونوں جو فیصلے ہیں یہ زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی ٹوپی میں پر لگا لیے لیکن ان کے اثرات جو ہیں وہ آئندہ سالوں میں اثرات تو اب ہوتے ہوگئے دیکھیں آپ نے بیج ڈال دیا ہے اب اثرات اس کے کیا ہوں گے کس طرح پودا بنے گا نکلے گا یہ آپ دیکھنے کی بات ہے اس کی اس بیج کی حفاظت کرنی ہوگی آئندہ آنے والی حکومت آئندہ آنے والی حکومت کو بھی صاحب امروز صاحب فون پر جی اسلام علیکم بھائی صاحب شکر اللہ کا جی ہر طرح خریت ہے جناب ہاں جی حضور یہ زرداری صاحب کی بات ہو رہی تھی زرداری صاحب کے تو اور بڑے کارنامے ہیں بات یہ ہے بات یہ ہے یہ ہمارے پاکستان میں تو الحمدللہ پانچ آلتے یوج واجوج و قوم آئی ہوئی ہے انہوں نے محکمہ بجلی والا محکمہ واقضہ ختم کر دیا ریلوے ختم کر دیا پی آئیے ختم کر دیا اب اس ملک میں کیا بچہ ہے زرداری صاحب یہ اور ختم کریں لے یہ حاج صاحب اب دیکھیں یہ ان کی تنقید بھی ہے اور اب یہ تنقید بھی ہے اسے آپ نہیں کہہ سکتے غلط ہیں لیکن وہ فیصلے جو ہے وہ فیصلے اپنی اہمیت ہے ان کی اور یہ جو کاروائی ہے اور یہ جو ایک پرفارمنس ہے اس کی اپنی محصی ہے اپنا تلخی ہے دیکھیں باس رہے یہ جاوید شاہ تھے ہمارے ڈی آئی جیوسور اب تو ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا تھا اب کوئی پرستان حال نہیں انہوں نے لکھا ہے آپ ان کی حفاظت اپنی حفاظت پر ان کو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں آجا ہاں جی لکھا ہے انہوں نے کہ جناب جو کام کرتا ہے وہ دھکا کھاتا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجی اور رضی بڑھ صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ حضور یہ جس طرح کے بلاسٹ ہو رہے ہیں یہ سی آئی اے کا کارنامہ اور کسی کا نہیں بھئی سی آئی اے کا ہو یہ کسی اور کا ہو جو ہو رہا ہے ناقابل برداشت ہے فرحان صاحب ہے شامی صاحب ملتان سے جی اسلام علیکم فرحان اسلام علیکم شامی صاحب وعلیکم اسلام شامی صاحب اگر یہ میاں نواز شریف صاحب وزیر آدم بن جاتے ہیں تو پاکستان کو ان حالات جو انترے گھمکیر حالات ہیں پاکستان کے ہر طرف قتل آم اور ان سب کا وریلوے تباہ پی آئی ہے تباہ ان میں سب کو نظام میں سے نکال سکتے ہیں میاں نواز شریف صاحب ان سب کو نکال سکتے ہیں پاکستان کو اس میں پاکستان کے جتنے بھی حالات خراب ہوں قوم کا عظم چاہیے حالات سے نکالنے کے لیے اور انشاءاللہ نکلیں گے آپ دعا کیجئے دیکھیں ابھی یہ محمد زبیر صاحب ہے میرا خیال یہ ایک جو ہمارے ہے نا قبلہ وحید چاہزری صاحب وہ بھی ان کے ساتھ شریف انہوں نے یہ ایسا حس بھیجا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں ہیں یہ الیکشن کی جو فیس ہے نا کیڈیڈیٹس کی وہ آٹھ ہزار کر رہی ہیں لیکن جو پارٹیاں اپنی درخواستیں مانگ رہی ہیں وہ تیسے ہزار سے ایک لاکھ اپرے مانگ رہی ہیں تو یہ سیاسی جماعتیں اپنا اپنی تجوریاں تو بھر رہی ہیں اور حکومت کے لیے آٹھ ہزار رکھ چوڑ رہی ہیں تو وہاں پچیس ہزار پر ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو حضور اللہ زبیر صاحب اور وحید چوزری صاحب آپ کی آواز بلند کر دی گئی ہے کوئی سنے یا نہ سنے اب آپ کی قسمت سیمول یعقوب صاحب ہے راول پٹیسی جی اسلام علیکم السلام علیکم شامی صاحب والیکم السلام پہلے تو دکھی دل کے ساتھ کوئیتہ کے شہدہ کو مینارٹی کی طرح سے دہاری ایک جاتی ہے جی اللہ تعالیٰ میرے اس ملک میں سلامتی لائے عمل لائے اور اس کو قائمہ دائم رکھے آمین وہ کہ ہماری حرکات وہ نہیں ہیں لیکن اللہ میرے موں میں خات کہ ہم اس طرح سوچیں بھی لیکن یہ اگر اس کا آپ محاصرہ نہیں کر سکتی یہ حکومتیں تو ان کو جانا چاہیے تو پھر انہی کو آنا چاہیے جو ان کو اسمال سکتے ہیں بلکہ ٹھیک بات شامی صاحب یہ جی علی نظام صاحب علی نظام صاحب کہتے ہیں کہ بلوچستان کا کنٹرول پاکستان آرمی کو دے دینا چاہیے فوراں پاکستان آرمی کے پاس کنٹرول رہا ہی ہے نا جو پروید مشرر صاحب کا دور تھا اس وقت یہ کام ایسا ہے جو ہم سب کے مل جل کر کرنے کا ہے فوج کے ساتھ مل کر سیاسی قیادت کو کام کرنا ہے سیاسی اپنی قیادت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے فوج کو اپنی ذمہ داری نبانی ہے یہ تفریق کا وقت نہیں ہے یہ وعدت کا وقت ہے یہ تائی کا وقت ہے اس لیے فوج کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے اور سیاسی قیادت کو اس سے جناب سبق سکھنا چاہیے یہ وارننگ ہے ساجد آوان صاحب ہے حافظ آباد سے اسلام علیکم ساجد صاحب میں ساجد آباد صاحبان وجی حافظ آباد سے اور شامی صاحب پہلے تو ایک بات صرف ایک کھینی تھی میں نے موجودہ گورنمنٹ آرنون لی کو ووڑ دیا مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں نے گورنمنٹ کو ووڑ دیا پہلی بات دوسرا یہ ہے کچھ چیزیں ان کی ہیں جو ڈی بیسٹ ہیں لیکن ان سے ہٹ کے میرا جو سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں اس وقت بن رہے ہیں کیا ان حالات میں جو ہمارے علماء کرام ہیں کیا ان کو اکٹھا ایک جگہ ہو کہ یہ سوچنا نہیں ہوگا کہ یہ جو تارگٹ کلنگز بھی ہو رہی ہے اس کے علاوہ یہ مذہبی منافقت بھی پھیل رہی ہے شیعہ کمیونٹی یا سنی ان کو لڑانے کی کوئی ان کو ایک جگہ کیا اکٹھا نہیں ہونا چاہیے اس مولت کے لیے اس عوام کے لیے درست بات ہے علماء کو بھی اکٹھے ہونا چاہیے قوم تو اکٹھی ہے اور قوم نے اس کا مظہرہ بھی کر دیا ہے اس میں تو آپ تفریق پیدا کرنی سکتے علماء کرام جو ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری پورے کریں اور اس آواز پر کان دھرے شیعہ صاحب محمد حیدر صاحب ہیں محمد حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ قائرہ صاحب نے قادری صاحب کو اسلام آباد کے دھرنے میں لولی پاپ دیا تھا اور وہی قائرہ صاحب جو ہے اس وقت ہمارے دھرنے کو ختم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں کیوں ختم کریں ہم ان کے کہنے پر بھائی بات یہ ہے آپ کے خود بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور دیمیتیں جو ہیں ان کو تدفین بھی کرنی ہے جذبات اپنی جگہ ہیں اس کو مزاق نہ سمجھیں اور قادری صاحب کے معاملات کو ان کے پاس رہنے دیں اور ایک یکسوئی کے ساتھ جدوجود کریں ہم سب مل کر اور دہشتگردوں کا مقابلہ کریں شیعہ صاحب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے کل پھر اسی وقت اس جگہ سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کہ دی بھی دیجئے ہمیں اجازت اور اپنا رکھئے گا بہت بہت خیال خدا حافظ